امام کے پیچھے تراویح کی نماز کیسے پڑھیں گے یعنی مقتدی جو امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے وہ امام صاحب کے ساتھ کیا پڑھے گا کیا کرے گا نہیں کرے گا پوری باتیں شروع سے لے کر نماز کے آخیر تک سلام پھیرنے تک تمام باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا مکمل باتیں سب سے پہلے ایک بات کلیر کر دوں کہ اکیلے کوئی تنہا آدمی ہے جیسے عورت ہے اکیلی نماز پڑھ رہی ہے جو بھی منفرد ہے اکیلہ ہے وہ نماز ادا کر رہا ہے اس کے لئے طریقہ الگ ہے یہ طریقہ جو ابھی بیان ہوگا یہ جماعت سے نماز کا ہے اکیلے نماز پڑھنے والوں کے لئے یہ ویڈیو نہیں ہے اب سب سے پہلے آپ نیت سمجھئے نیت سب سے آسان طریقہ نیت کا نیت لوگ زبان سے رٹہ لگاتے ہیں لمبی لمبی نیت کرتے رہتے ہیں کوئی ضرورت نہیں ہے سب سے آسان طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں آپ صرف نیت دل میں سوچ لینے سے نیت ہو گئی زبان سے کہنا چاہیں گے تو کہہ سکتے ہیں وہ یہ آپ کو ادا کر کے بتا رہا ہوں سب سے مختصر اور آسان نیت یہ ہے میں امام کے پیچھے جو ممبر میں کھڑا ہے سب جانتی ہیں اسی کے پیچھے ہی نماز آپ پڑھ رہے ہیں میں امام کے پیچھے دو رکعت تراویہ کی نماز ادا کر رہا ہوں اس کے بعد نماز شروع کر دیجئے اب نماز جو شروع کریں گے نماز میں ذرا خیال رکھئے امام صاحب کے تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد آپ کہیے یا ان کے پیچھے پیچھے کہیے اگر ابھی امام صاحب نماز شروع کرتے وقت جو اللہ اکبر کہتے ہیں اللہ اکبر امام صاحب کہے نہیں ہے آپ ان سے پہلے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ بان لیتے ہیں یا ان سے پہلے اللہ اکبر کہہ دیتے ہیں امام صاحب اس کے بعد کہتے ہیں ایک سیکنڈ بھی جب آپ ان سے آگے ہو جاتے ہیں سمجھئے کہ آپ کی نماز نہیں ہوگی اسی لیے جب امام کی پیچھے نماز پڑھیں نماز شروع کرتے وقت یہ خیال لازم کریں ضروری خیال کریں کہ آپ امام کے پیچھے چلیں امام سے آگے نے بڑھیں نماز شروع کرنے میں اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہنے میں اب سمجھئے کہ طریقہ کیا ہوگا نیت تو آپ ہوگئی نیت کر چکے ہیں اس کے بعد جیسے اللہ اکبر امام صاحب کہا کے ہاتھ باندھ لیں گے آپ بھی ان کے پیچھے پیچھے اللہ اکبر کہا کے ہاتھ باندھ لیجئے اب سنا پڑھئے امام صاحب ان کا کیا کریں گے نہیں کریں گے اب امام صاحب کا معاملہ دوسرا وہ ویڈیو الگ ہے یہاں آپ کے بارے میں بتا رہا ہوں جو امام کے پیچھے ہیں اب آپ جیسے نیت باندھ کے اللہ اکبر کہا کے ہاتھ باندھ لیں گے اب سنا پڑھئے یہ سنا مکمل پڑھیں گے اگر آپ سنا پڑھ رہے تھے آدھا پڑھے تھے امام صاحب شروع کر دیتے ہیں یعنی قرآن شروع کر دیتے ہیں جہاں پڑھے تھے سنا جتنا پڑھے تھے وطنہی میں روک دیجئے اب مت پڑھئے اگر آپ ایسے وقت میں پہنچ رہے ہیں کہ امام صاحب قرآن پڑھ رہے ہیں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں قرآن کر رہے ہیں سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں کوئی اور سورہ وغیرہ قرآن سے پڑھ رہے ہیں اب اللہ اکبر کہا کہ ہاتھ باندھ لیں گے اب سنا نہیں پڑھیں گے سنا کیونکہ قرآن پڑھتے ہوئے سنا نہیں پڑھا جائے گا سنا چھوڑ دیا جائے گا ویسے وقت میں اسی لئے اگر آپ سنا مکمل پڑھ لیتے ہیں جلدی جلدی سے امام صاحب اس کے بعد شروع کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ شروع کرتے ہیں کوئی بات نہیں ہے لیکن اگر آپ مکمل پڑھے نہیں ہیں آدھائی پڑھے تھے شروع کر رہے تھے دو چار جملہ آپ نے کہا تھا امام صاحب شروع کر دیتے ہیں الحمدللہ رب العالمین یعنی آپ سورہ فاتحہ شروع کر کے نماز قرآن شروع کر دیتے ہیں تو ایسی صورت میں وہیں رک جائے چھوڑ دیجئے کوئی دکت نہیں آپ کی نماز ہنڈرڈ پرسنٹ صحیح ہو جائے گی کوئی دکت نہیں کوئی خرابی نہیں آئے کی نماز میں اب جب امام صاحب قرآن کریں گے اس وقت چپ چاہ پڑھیں گے آپ کچھ نہیں پڑھیں گے یعنی جب تک امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھیں گے جب تک آپ امام صاحب کوئی اور سورہ وغیرہ قرآن سے پڑھیں گے قرآن کی تلاوت کریں گے کچھ نہیں پڑھیں گے آپ کو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیوں کہیں گے امام صاحب پڑھ رہے ہیں ہم کیوں نہیں پڑھ سکتے آپ اس لیے نہیں پڑھ سکتے ایک تو امام صاحب جب تراد کریں گے اس وقت خاموس رہنے کا حدیث میں حکم آیا ہے صحیح روایت میں آیا ہے مسلم شریف کی روایت ہے کہ جب امام پڑھے تو تم چپ ہو جاؤ امام تراد کرے تو چپ ہو جاؤ لہٰذا چپ رہنے کا حکم دوسری بات یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے یہ حدیث اختلافی ہیں لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ روایت قابل احتجاج ہے یہ روایت قابل اعتبار ہے لہٰذا اس کو حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یعنی جب امام قرات کرے گا تو آپ مت پڑھئے کیونکہ امام کا پڑھ لینا آپ کے لئے ہو گیا یعنی امام جو پڑھ لیں گے سمجھئے کہ آپ پڑھ لیے اس لئے آپ کو الگ سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے لہٰذا امام جتنا پڑھیں گے آپ کو ثباب سب مل جائے گا بغیر پڑھے ثباب مل جائے گا کیا ضرورت ہے لجنے کی بغیر پڑھے ثباب ملنا ہے چپ چاپ رہی ہے اور کئی دلائل ہیں بہرحال جب امام صاحب ترات کریں گے سورہ فاتحہ سورہ وغیرہ پڑھیں گے چپ رہیں گے آپ کچھ بھی نہیں پڑھیں گے خاموسی کے ساتھ سنتے رہیں گے امام صاحب جو بھی پڑھیں گے غور کرتے رہیں گے سنتے رہیں گے امام صاحب کی تلاوت کو امام صاحب کی ترات کو اسی طرح جب امام صاحب سورہ فاتحہ مکمل کر دیں گے اس وقت آمین کہیں گے یعنی غیر المقدوبی آلہیم ولو تالین اب جو تھوڑی دیرے کے لئے چپ ہوتے ہیں اس وقت آمین کہتے ہیں وہ آمین آپ بھی کہیں گے امام صاحب بھی کہیں گے آپ بھی کہیں گے لیکن آہستہ سے چپ چاپ سرین آہستہ سے اسی طرح جو میں نے ابھی کہا سنا پڑھیں گے سنا بھی آہستہ پڑھیں گے زور سے سنا نہیں پڑھیں گے تو سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہیں گے وہ بھی آہستہ سے اس کے بعد جب آمین کہتے کہتے کوئی امام صاحب اگر شروع کر دیتے ہیں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی اور سورہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں آپ نے ابھی آمین کہا نہیں ہے تو چپ ہو جائیے اب آمین کہنے کا وقت ختم امام صاحب سورہ فاتحہ ختم کرنے کے بعد سورہ شروع کرنے سے پہلے پہلے سورت پڑھنے سے پہلے پہلے اگر آپ آمین کہہ دیتے ہیں تو کہہ دیجئے لیکن اگر وہ وقت نکل گیا تو اب آمین کہنے کا ٹائم نہیں ہے اس لئے چپ چاپ رہی ہے اب کچھ مت کریے پھر اس کے بعد جب امام صاحب رکو کو جائیں گے اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ بھی رکو کو جائیے یہی پر ایک پوائنٹ کی بات بتا دوں اکثر جگہ دیکھا جاتا ہے 99% لوگ یہ غلطی کرتے ہیں امام کے ساتھ رکو سجدے میں جاتے رہتے ہیں اڑتے رہتے ہیں بیٹھتے رہتے ہیں تکبیر کہتے نہیں ہیں یہ بڑی غلطی ہے دیکھئے حدیث میں جو کہا گیا ہے وہ قرآن پڑھنے کے بارے میں کہا گیا ہے کہ امام کا قرآن پڑھنا آپ کا پڑھنا ہوگا ہے لہٰذا مت پڑھئے لیکن امام کا قرآن کے علاوہ جتنا اور ہے سب آپ کو کرنا پڑے گا امام کے ساتھ امام کا کرنا آپ کا کرنا نہیں ہوگا لہٰذا اگر آپ رکو کو جاتے ہیں اللہ اکبر کہہ کے جیسے امام صاحب جاتے ہیں آپ بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے جائیے اسی طرح جب امام صاحب رکو سے ارتے ہیں سمی اللہ لمن حمیدہ تو آپ اس وقت تو سمی اللہ لمن حمیدہ نہیں کہیں گے کیونکہ آپ امام کے پیچھے ہیں جب امام رہتے ہیں یا اکیلے پڑھتے ہیں تب کی بات دوسری ہوتی ہے لیکن اگر امام کے پیچھے ہیں تو رکو سے ارتے وقت سمی اللہ لمن حمیدہ نہیں کہیں گے بلکہ رکو سے ارتے وقت کھڑے ہو جائیں گے اس کے بعد ربنا لک الحمد واو کے ساتھ بھی آتا ہے ربنا ولک الحمد دونوں میں سے کوئی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں دونوں جائز ہے اس کو پڑھ لیجئے واو کے ساتھ بغیر واو کے جو بھی پڑھئے تو ربنا لک الحمد کہیے اس کے بعد پھر سجدے کو جائیں گے اللہ اکبر کہتے ہو سجدے کو جائیں گے آپ بھی کہتے ہو جائیں گے لوگ ہی کہتے ہیں کہ چپ چپ رکو کو چلے گئے چپ چپ سجدے کو چلے گئے اللہ اکبر کہے نہیں ہے ہاں امام زور سے کہے گا آپ آہستہ کہیں گے آپ کی ذمہ داری ہے اللہ اکبر کہنا لیکن نہیں کہیں گے تب بھی نماز ہو جائے گی لیکن یہ اچھا نہیں ہے یہ خلاف سنت ہے یہ مناسب نہیں ہے آپ کو بھی تکبیر کہنا چاہیے اسی طرح جب سجدے میں جائیں گے رکو میں جائیں گے جو رکو کی تذبیع ہے جب امام صاحب رکو کی جاتے ہیں تذبیع پڑھتے ہیں سبحانہ ربی العظیم آپ بھی سبحانہ ربی العظیم پڑھیں گے یہی پر رکو اور سجدے کی بات آگئی ہے تو بات ذرا کلیر کر دوں اگر آپ نے دو مرتبہ کہا تھا امام صاحب رکو سے اٹھ جاتے ہیں اسی دو مرتبہ میں چھوڑ دیجئے تین مرتبہ مکمل کرنے کے لئے اب ضرورت نہیں آپ کو امام کی پیروی ضروری ہے لہٰذا اگر آپ نے ایک مرتبہ کہا تھا رکو میں گئے تھے ایک مرتبہ آپ نے سبحانہ ربی العظیم کہا تھا اور عظیم کہتے کہتے امام صاحب اٹھ گئے ایک ہی مرتبہ آپ نے کہا تھا تب بھی اٹھ جائیے امام کے ساتھ اب تین مرتبہ مکمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے لوگ دیکھا جاتا ہے کہ بس امام صاحب چاہے رکو سے اٹھ کے سجدے میں چلے جائیں یہ رکو میں ابھی بھی پانچ مرتبہ تین مرتبہ کے چکر میں لگا ہوا ہے یہ غلط ہے اسی لئے یہ مسائل بہت ضروری ہیں جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں بتا رہا ہوں تو اب جو امام صاحب رکو میں جائیں گے تسبیح کہیں گے آپ کو جتنا مرتبہ ہو سکے اگر آپ رکو میں پہنچ چکے تھے ایک مرتبہ بھی کہنے کا موقع نہیں ملا پھر بھی اگر امام صاحب اٹھ جاتے ہیں آپ اٹھ جائیے چھوڑ دیجئے اس کو تین مرتبہ موقع ملا تین مرتبہ کہہ دیجئے پانچ مرتبہ لمبہ رکو کر رہا ہے امام صاحب پانچ مرتبہ کہنے کا موقع ملا پانچ مرتبہ کہہ دیجئے کہ سبحانہ ربی الاعلا یہاں پر ایک مسئلہ بتا دوں رکو میں جو سبحانہ ربی الاعظیم ہے تو اگر آپ صحیح سے نہیں تلفز کر پا رہے ہیں سبحانہ ربی الاعجیم یا سبحانہ ربی الاعظیم زا پڑھتے ہیں یا جیم پڑھتے ہیں نماز آپ کی ختم ہو جائے گی فاسد ہو جائیں گی اسی لئے آپ اگر سبحانہ ربی الاعظیم نہیں کہہ پاتے ہیں صحیح طریقے سے تو سبحانہ ربی الکریم کاف سے کہیے یہ بہت آسان ہے اس میں تلفز میں کوئی دکت نہیں ہے پھر جب سبحانہ ربی الاعلا تین مرتبہ پانچ مرتبہ جو آپ سے ہو سکے کہہ دیجئے امام صاحب کے ساتھ لیکن پیچھے پیچھے چلنا ہے امام صاحب کو دیکھنا ہے اب جب ایک رکاہ دینے دو سجدہ کر لیں گے تو کھڑے ہو جائیں گے اللہ اگر کہتے ہوئے اب رکاہ مکمل ہو گئی اب کھڑے ہونے کے بعد آپ کو سنا نہیں پڑنا ہے کیونکہ سنا پہلی رکاہ میں پڑھی جاتی ہے دوسری تیسری چوتھی رکاہ میں نہیں ہے اسی لئے سنا مت پڑھیے گا اب کھڑے ہونے کے بعد چپ چاپ رہیے امام صاحب کا کام ہے وہ آپ کے رات کریں گے وہ کیا کریں گے وہ الگ مسئلہ تو امام صاحب اب الحمدلہ شریف شروع کریں گے اس کے بعد پھر وہی آمین کا مسئلہ آئے گا پھر اسی طرح ہوگا پھر سجدے جو ہے رکو کو جائیں گے رکو سے اٹھ کر سجدے کو جائیں گے اسی طرح پہلی رکاہ کی طرح ہی مکمل ہوگی دوسری رکاہ اب دوسرے سجدے کے بعد بیٹھنا ہے کیونکہ دو دو رکاہ آپ نے پہلے بھی نیت کی ہے کہ دو رکاہ تراوی کی نماز پڑھ رہے ہیں تو دو رکاہ پہ بیٹھیں گے بیٹھنے کے بعد اتحیات کا مسئلہ آئے گا سمجھ جائیے بڑا باریکی ہے اس میں اتحیات کا پڑھنا واجب ہے اتحیات اگر آپ چھوڑ دیں گے تو پھر معاملہ گھڑ بڑ ہو جائے گا لیکن درو شریف کا اور آخر میں جو دعا پڑھتے ہیں اس کا پڑھنا سنت ہے واجب نہیں ہے اب امام صاحب کو چاہیے کہ وہ موقع دیں مقتدی بھی جو ہے اتمنان سے پڑھ پائیں لیکن اگر کسی وجہ سے جلدی کی وجہ سے امام صاحب ایسے کر رہے ہیں آپ اتحیات بھی پڑھیں گے بیٹھنے کے بعد امام صاحب آپ کی ذمہ داری کیونکہ اقرات کا معاملہ دوسرا تھا امام کا اقرات آپ کی اقرات ہو گئی لیکن اتحیات پڑھنا امام کا آپ کا نہیں ہوگا اسی لیے اب کیا کرنا ہے اب دوسری رقعت میں دوسری رقعت میں دو سجدے کے بعد بیٹھنے کے بعد اتحیات پڑھیں گے آپ بھی امام کے پیچھے ہونے کے باوجود اتحیات مکمل پڑھیں گے پھر درو شریف بھی پڑھیں گے دعا پڑھیں گے اس کے بعد سلام پھیریں گے لیکن مسئلہ یہاں کھڑا ہو جائے گا اگر امام صاحب آپ سے پہلے ختم کر کے سلام پھیر دیتے ہیں آپ کیا کریں گے ایسی صورت میں اگر آپ نے اتحیات یعنی تشہود مکمل تشہود یعنی اتحیاتو للہ وصلاواتو وطیباتو السلام علیکہ ایوان نبی ورحمت اللہ وبرکاتو السلام علینا وعلا عباد اللہ صالحین اشہدو اللہ الہ الا اللہ اشہدو انہ محمد عبدو ورسول یعنی تشہود ہے اتحیات اگر آپ اس کو مکمل پڑ چکے تھے دروشریف پڑ رہے تھے آدھا پڑے تھے دروشریف یا دعا کچھ پڑ رہے تھے آدھا پڑے تھے اب امام صاحب سلام پھیر دیتے ہیں تو ایسی صورت میں فوراں امام کے ساتھ سلام پھیر دیجئے دعا مکمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ امام کی اقتداء کرنا امام کی پیروی کرنا ضروری ہے لہٰذا جیسے امام صاحب سلام پھیر دیں گے آپ بھی سلام پھیر دیجئے لیکن اگر آپ نے اتحیات مکمل نہیں کیا ہے مسئلہ ذرا باریک ہے دروشریف آدھا پڑے تھے تو وہیں سے سلام پھیر دیں گے مکمل کرنے کی ضرورت نہیں لیکن ابھی اتحیات جو تشہود ہے اس کو آپ نے مکمل پڑا نہیں ہے اس سے پہلے امام صاحب سلام پھیر دیتے ہیں ایسی صورت میں ضروری ہے کہ آپ اتحیات مکمل کریں گے پھر اس کے بعد سلام پھیریں گے چاہے امام صاحب دونوں طرف سلام پھیر چکے ہوں لیکن آپ کے لئے ضروری ہے کہ آپ امام کے پیچھے ہونے کے باوجود آپ یہاں پر اتحیات تشہود مکمل کریں گے اتحیات صرف اتحیات دروشریف دعا نہیں صرف اتحیات مکمل کریں گے اس کے بعد جا کر سلام پھیریں گے یہ مسائل بہت ضروری ہیں اور میں نے شروع سے آخر تک امام کے پیچھے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے بڑے کنفیوز رہتے ہیں لوگ اس کو آپ کے سامنے واضح کرنے کی کوشش کی ہے لوگوں کو بتائیں کہ صحیح تنیت سے امام کے پیچھے نماز پڑھ پائیں اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے آمین یارب العالمین محترم ناظرین و سامعین آپ ایک معتبر و مستند چینل یمع عربی دینی معلومات دیکھ رہے ہیں آپ کی خدمت کے لئے بہت تحقیق و ریسرج کرنے کے بعد اس میں ویڈیو ڈالے جاتے ہیں اللہ سے دعا ہے یہ چینل اسلامی زندگی میں آپ کے لا حد کام آئے آمین